آپ سبی کا خیر مقدم ہے چوک انڈیسٹر اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اور آج میں آپ لوگ کے لیے بہت شاندار ویڈیو لے کے حاضر ہوں پچھلے بار کی طرح جیسے ہی آپ لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اسی لیے تعلق سے ہمیں جو ہے وہ موٹیویشن مجھتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ساری ویڈیوز بنائیں آپ کے پاس تک جائے وہ صحیح انفورمیشن پہنچائیں یہی چوک انڈیسٹر اکیڈمی کا کیا ہے ایک لوتا مقصد ہوتا ہے تو اسی سیریز میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ایک بہت شاندار ٹوپک ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو ویڈیوز کے مادیم سے بتایا تھا اور دو تیر مہینے پہلے بھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو انسی ای آٹی جائے وہ پڑھنی ہے اور اس سے جائے وہ اگزام میں سوال آتے ہیں اب اس سے کیسے سوال آتے ہیں کتنے سوال آتے ہیں کیا ہمیں انسی ای آٹی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے کون سی کلاس کی پڑھنی چاہیے اور کون سی کلاس کو ہمیں اسکیپ کر دینا چاہیے تو یہ سارے کافی سارے سوال جو بچوں کے مند میں آ رہے تھے اور اسی لئے ہم لوگوں نے جب انسی ای آٹی کا ایک بیچ بھی بنایا تھا جس میں کافی سارے بچوں نے انڈول کیا تھا الحمدللہ وہ کورس بھی جائے وہ مارا پورا ہو چکا ہے اور اس سے کافی سارے بچوں نے استفادہ حاصل کیا ہے اس میں ہم نے پوری انسی ای آٹی کو جائے وہ کور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسی ای آٹی جائے وہ بلکل بیس ہوتی ہے جب آپ دلی میں ڈی ٹی پریس بی ٹی جی ٹی اردو کے حوالے سے ٹیچر بنیں گے تو آپ کو جائے وہ سکس ٹو ایٹ کلاس کو جائے پڑھانا پڑتا ہے اور صرف آپ کو اردو سبجیکٹی جائے وہ پڑھانے کے لئے دیا جاتا ہے اسکولوں میں تو دلی کے سکولوں میں دو اردو چلتے ہیں اردو کور اور اردو الیکٹیو جو اردو کور ہوتی ہے اس میں جو اردو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آلہ درجے کی ہوتی ہے اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آلہ ہوتا ہے یا کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ کو جائے وہ اردو میڈیا میں ملے گی یا بچے جہاں وہ اردو پڑھنے والے ہوں گے لیکن اگر جو اردو الیکٹیو کی بات کرے یا اردو بی کی بات کرے وہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی کم درجے کی جو اردو پڑھائی جاتی ہیں یعنی کہ اس کی جو زبان ہے اس کا جو موضوع ہیں اس کا جو عنوان ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نیچے درجے کی ہوتے ہیں لیکن اردو جو ہے وہ آپ کو پڑھانی پڑھتی ہے چاہے کور اے ہو چاہے کور بھی ہو تو یہ جو نسی آٹی کی طرف جو بک ایشو کی جاتی ہے دلی سرکار کے لیے وہ بھی جو ہے وہ الگ الگ کلاس میں جو ہے وہ الگ الگ کلاس میں جو ہے وہ الگ الگ اردو کی کتابیں لگائی جاتی ہیں جیسے کہیں دور پاس پڑھائی جاتی ہے کہیں پر جان پہچان پڑھائی جاتی ہے کہیں پر گلستان اردو پڑھائی جاتی ہے اور بھی دگیر کتابیں جو ہے وہ NCRT کی پڑھائی جاتی ہیں اور الگ الگ کلاس میں جو ہے وہ الگ الگ کتابیں جو وہاں پر ہوتی ہیں تو اب ہمیں کون سی کلاس کی پڑھنی چاہیے جس سے ہمیں اگزیم میں سہولت ہو جائے یا اگزیم میں سوال آ جائے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو جو 6 to 8 پڑھانی ہوتی ہیں لیکن اگزیم میں جو ہے وہ آپ کو 6 to 12 سے جو ہے وہ آپ کو وہاں پر سوال دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب آپ کے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں کہ آپ لوگ ساری کتابوں کو پڑھیں NCRT کو پڑھیں چھٹی میں بھی چار کتابیں ہوتی ہیں سیونت میں بھی چار ہوتی ہیں ایٹ میں بھی چار ہوتی ہیں نائنٹ میں بھی چار ہوتی ہیں دسوی میں بھی چار ہوتی ہیں گیاروی میں بھی چار ہوتی ہیں اور باروی میں بھی چار ہوتی ہیں یعنی کہ چھین کلاس چھین چک چوبیس کتابیں ہوگے اور اس میں جو ہے تقریب پچیس یا چھبیس مضمون جو ہے وہ ہر ایک کتاب میں ہے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کو سارے پڑھنے ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے یا انہیں لگتا ہے کہ NCRT تو بہت بیسک سی چیز ہے اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے ہمارے پاس کافی سارے بچے نے سوال پر پوچھا تھا کیسا NCRT پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے تو آپ میں ایک اگر آپ کو بتاؤں کہ جو بیسک ہوتا ہے چاہے آپ UPSC کر رہے ہو چاہے آپ اسسٹن پروفیسر ہو اور جب تک آپ کا بیسک تیار نہیں ہوگا تو آپ چاہے کتنے بھی تیاری کر لیں گے تو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا آپ کو NCRT جائے ہو پڑھنے ہی پڑھنی ضروری ہے اب اس نے کم وقت میں ہمیں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو کیسے صدارہ جائے تو اس کے لئے صرف ایک ہی آپ کے پاس اپائے ہے ایک ہی آپ کے لئے solution ہے کہ آپ NCRT کتاب کی جو فہرست ہوتی ہے جو انڈیکس ہوتی ہے اٹلیس اس کو جو ہے وہ آپ لوگ یاد کر لیں کسی کا مضمون کون سا ہے کس کی نظم کون سی ہے یہ تو آپ لوگ اٹلیس یاد کر لیں کیونکہ یہ آپ کے ایک دو دن میں ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے بلے ہی آپ لوگ انٹرنل نہ جا کے یعنی کہ اس میں سبق کو نہ پڑھیں جیسے کوئی بھی سبق ہو سکتا ہے جیسے کپڑوں کی دعوت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈوکٹر بھیمراو امبیڈ کر ہو سکتے ہیں جو چیپٹر ہے اس کے بدلے احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے ان سب کے جو رائٹر ہیں ان کو آپ لوگ یاد کر لیں اور خاص طور پر جو گزل والا پورشن ہے جیسے میر کی گزل ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکڑ ایک گلاب کسی ہے انیز کی ربائی لے لیجیے گا یا پھر اسماعیل میرٹی کی حمد لے لیجیے گا اس کے علاوہ سورج ناراہ مہر کی نظم لے لیجیے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنی تھی آپ نے نہیں پڑھی تو اب اٹلیس آپ لوگ کیا کر سکتے اس فہرس کو آپ نظرے سانی کر سکتے اگر کسی کے پاس NCRT کی PDF نہیں ہے یا کتابیں نہیں فراہم ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پا آپ ٹائپ کر کے اپنا نام اپنے اسٹیٹ کا نام اور آپ NCRT بک لگ دیں گے تو آپ کو وہاں پر PDF کے طور پر پوری فہرس کی جو ہے آپ اسے ایک بار دو بار تین بار پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جائے اس سے ضرور فائدہ ملے گا اور میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جب exam دینے جائیں گے تو NCRT سے تقریبا minimum میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 questions آپ کو وہاں پر رکھے ہوئے ملیں گے NCRT سے اور وہ questions ہوں گے 9 to 12 تک ہے آپ یقین نہیں آتا تو آپ previous year کے paper لے لیجیے گا اور NCRT book سے match کر لیجیے گا اور اسی لئے میں نے آپ کو دو سے تین مہینے پہلے آپ کو اس باتس کے لئے آگا کر دیا تھا کہ آپ کو NCRT پڑھنی چاہیے اور اسی لئے ہم نے NCRT کے لئے جو ہے وہ ایک بیچ بھی چلایا تھا جس میں کہاں بھی سارے بچے جو ہے وہ انڈرول ہوئے تھے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ابھی بھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرایا اگر آپ کسی ویہے سے مضمون نہیں بھی پڑھ پائیں گے تو ابھی کوئی دکت نہیں ہے آپ at least اس کے جو فہرست ہے اسے ایک بار نظرے سانی کر لیجئے گا اور چاروں کتابوں کو آپ کو دیکھنی ہے چاہے وہ دور پاس ہو چاہے وہ جان پہچان ہو چاہے وہ گلستان اردو ہو اور بھی کوئی کتاب ہو کیونکہ نام بہت سارے ہیں تو ذہن میں نہیں آرہے ہیں ابھی اسی وقت لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھ سے پی ڈی ایف لے سکتے ہیں آپ کو وہ فریو آف کوسٹ میں اس کے فیریز جہو مل جائیں گے کیونکہ ایک ایک نمبر آپ کے لئے کیا ہے بہت مفید ہوگا اور بہت ہی کارامت ہوگا یہ بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت بیسک سی چیز ہوتی ہے جسے بچے کیا کر دیتے ہیں نگلٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑی کتابیں بڑی بڑی گائیڈے پڑتے ہیں لیکن جو بیسک چیز ہوتے ہیں اسے جہاں بھول جاتے ہیں لیکن چوک انڈیسٹر اکیڈمی نے چاہے کوئی سب بھی بیہت شروع کیا ہو تو سب سے پہلے جو بیہت شروع کیا تھا وہ NCRT کا کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک ایک لائن سے ایک ایک سبق جو ہے وہ پڑھائے گیا تھا کچھ ویڈیوز اس کی ابھی بھی ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہے آپ لوگ جا کے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن اب جو آپ کے پاس وقت بچا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے یوٹیلائز کریں خاص طور پر ان کے فیرست کو دیکھیں اور اس کی پیکٹس کریں اس کا مشکل کریں کیونکہ اگر شائری کا کوئی پورشن آئے گا تو وہ NCRT سے ہی آنے والا ہے چاہے وہ کسی کی گزل ہو چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ کسی کی ربائی ہو چاہے وہ کسی کا مرسیہ ہو تو جو اشعار ہوتے ہیں وہ آپ کو NCRT سے ہی دیکھنے کو ملیں گے چاہے وہ NCRT سے اشعار دو آئیں تین آئیں چار آئیں یا پانچ آئیں ایکزیم میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہی ملیں گے اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں یہ بات لکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو آنے والے ایکزیم میں NCRT سے تقریباً 20 کوشن ملیں گے اور یہ منیمم ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم اس سے نہیں ہوں گے تو 20 نمبر جو ہے وہ بہت ایمپورٹینٹ ہے آپ لوگ فہرست میں ہی اگر اس کو دیکھیں گے تو فہرست میں سے بھی آپ کو کافی ساری چیزیں جائے ہو سمجھ میں آ جائے گی ادازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کا لکھنے کا طرز کیسا ہے جیسے میردہ کی میر کی غزل ہے نازو کی اس کی لگ کے کیا کہیے پنکڑ یا گلاب کسی ہے اسماعیل میریٹی کی نظم ہے حمد وہ یاد کر لیجئے گا نظیر اکبر آبادے کی نظم ہے نیکی اور بدی اس طریقے سے جو ہے وہ کافی ساری اس میں جو ہے وہ غزلے ہیں نظمیں ہیں ان کو آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ کا ایک کونفیڈنس لیول جائے اگر آپ کو سوفٹ کوپی میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ اسے ایک نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا اور ایک کتاب میں آپ کو کم سے کم 20 سے 22 ٹوپک ملے گے ان کو جو ہے وہ آپ لوگ ضرور سے ضرور یاد کر لیجئے گا ابھی وقت نہیں نکلا ہے میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ سوال مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا گیا تھا ابھی دو چار دن میں ہی اس لئے مجھے یہ ٹوپک پہ جو ہے وہ ویڈیو بنانا پڑا تو امید ہے آپ لوگ اس بات کو جب وہ ضرور سے ضرور دھیان دیں گے اور اس پہ جب وہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ اس بار ایک بھی سیٹ خالی نہ رہ جائے جیسا ودیشتہ سال ہوا تھا تو اس بار ہماری بھی امید یہ ہی ہے اور ہماری بھی دعا یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کا سیلیکشن ہو جائے ہم سے جو بن پائے گا چوک انڈرسٹر اکیڈمی باقی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی کوئیری ہو تو آپ لوگ نیچے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس دیئے کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ فور ووچنگ دس ویڈیو